اکثر احباب ساتھی دوست بھائی بہت بہنیں پوچھتی ہیں کہ گھروں میں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں کاروبار نہیں چلتا دکان نہیں چلتی اور کاروبار کی وجہ سے جو ہم دنیاں وہ پوری نہیں ہوتی تو آخری کیا وجہ ہے کیوں اللہ تو محبت کرتے ہیں بندے سے اور اللہ پیار کرتے ہیں بندے کو تقریف اللہ نہیں رہتے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے گا پریشانیاں آتی ہے بندے کا کوئی قصور غلطی ہوتی ہے اب گھروں میں پریشانیاں اور بیماریاں اور دکھ درد اور کاروبار کرنا چلنا ان میں کیا وجہ ہے ان میں پہلی وجہ یہ ہے جن گھروں میں اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہوتی ہے اس گھر میں برکت نہیں ہے پریشانیاں ہیں بیماریاں دکھ درد ہیں پہلی نافرمانی پردہ نہیں کرتی اس گھر میں ہماری بہنیں تایہ ذات سے اپی ذات سے اور خالو ذات سے خالہ ذات سے یہ جو کزن ہوتے ہیں جی ترین میں ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی حالکہ ان سے پردہ واجب ہے نہیں کریں گے بھر پڑے گے پریشانیاں آئیں گے گار میں مصیبتیں آئیں گے اسی طرح دیوار جیٹ بہنوئی نندوئی فپہ اور خالو ان سے پردہ واجب ہے ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں آئیں گے دکھہ دہ دائے گے کہ مصیبتیں آئیں گی بیماری آئیں گی رزق پورا نہیں ہوگا اسی طرح شوہر کا چچا شوہر کا ماں ہو شوہر کا خالو شوہر کا فانجا شوہر کا پتی جائیں ان سے پردہ واسم ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی فریشانیات ہیں دکھہ در بیماری آئیں گے مصیبتیں ہیں ٹینشن ہے گئے ممکن ہی نہیں ہے اللہ ویصل کی نا فرمانی ہے وچہ اس گھر میں اللہ ویروس کی نا فرمانی ہے برکت ہے ممکن نہیں رہی ایک تو یہ پردہ نہیں کرتی ہماری بہنے کے کم منزم آخر ہی ساتھا پورا چہرہ نہیں کرتی تو آنکھوں کا پردہ تو کریں آنکھوں کو تو بچائیں اتنا تو کریں جس گھروں میں عام ہیں بے آجائیں عام ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ پردہ کرنا ہے تو اتنا تو کریں آنکھوں کو بچائیں مردوں کو نہ دیکھیں دوسری نافرمانی یہ ہے گھروں میں بچے چھوٹے بہنے اور بھائی واشروم جاتے ہیں ننگے پاؤں جاتے ہیں اور ننگے سر جاتے ہیں جس گھر میں ننگے سر واشروم میں جائیں اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی کبھی پریشانی نکلے گی نہیں اس گھر سے پریشانی لگی رہے گی بیماری لگی رہے گی مصبت آئے گی جس گھر میں واشروم میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے سر جاتے ہیں اکثر گھروں میں یہی حالیں ننگے سر اور ننگے پہنچ جاتے ہیں تو اس میں پریشانی ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی اللہ اللہ الرسول کا نام نہ لیا جائے اور سارا دن یا تو کیوی کے آگے یا میڈیا کے آگے یا موبیل آتھوں میں ہو اور قرآن کی دلاوت نہ حضرت نہ دروشی رفت نہ استفاد نہ اس گھر میں بھی پریشانی آئے گی مصیبت آئے گی دکھ درد آئیں گے بیماری آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں بیماریاں نہ آئیں دکھ درد نہ آئیں رزق پورا ہو اور کاروبار کامجابی سے چلے تو کم من کم ہر گھر سے تین یہ پریشانی تین مصیبتیں یعنی تین گناہ تین اللہ اللہ الرسول کے نام فرمینہ نکال دیجئے گھر میں ایسی برکت ہے گی یہ برکت آپ کی نصروں تک جاری رہے گی اور عرش سے رحمت کے فیصلے ہوں گے پھر گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور نہ حصت نہیں ہے گی برکت یہ نہیں ہے گی بیماریاں نہیں ہوں گی اللہ شفاہ دے دے گا پہلی وجہ بردہ ہماری بہنیں پردہ کر لیں دوسری وجہ ورشوں میں کبھی ننگے پاؤں نہ جائیں اس کا احتیاط کریں تیسی وجہ گھر میں تلابہ ضرور ہو دروش صرفار کا ذکر تسبیحہ ضرور ہو اور نماز ضرور ہو یہ تین کام آپ گھروں میں کر لیجئے مجھ سے لکھوا لیجئے اگر برکت نہ ہو تو مجھے سزا دیجئے گا اور یہ برکت آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی آئیے ہم تیہ کر لیں پوری امت تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس گھر درید کو پورا نہ ہو گھر میں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں بیماریاں ختم نہیں ہو دی آپ تین نا فرمانے چھوڑ دیجئے اللہ ارٹ سے فیصل کرم کے کرے گا